چودہ اغسط کے روز گنڈا سنگھ بارڈر پر فلیگ سرنے ہوگی یا نہیں وائش آف پاکستان کے ناظرین گنڈا سنگھ بارڈر قصور شہر سے صرف دس کلومیٹر کے مصافت پر ہے جس کے پار بارتی شہر فروزبور 19 کلومیٹر اور ڈیلی شہر 306 کلومیٹر کے سفر پر ہے مزید دیکھنے کے لیے برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر آل ویڈیوز پتلی کریں تو جنابے والا لہور کے واقعہ بارڈر کی طرح گنڈا سنگھ بارڈر پر بھی کرونا وائرس سے پہلے روزانہ کی بنیاد پر رینجلز کے جوان فلیگ سرمیننگ کے دوران پریڈ کرتے ہوئے دشمن کی دھتی کو لگزاتے رہے جبکہ چودہ اور پندرہ اگست کو ہر سال سینکروں کی بجائے ہزاروں لوگ جذبہ کی بلوطنی سے سرشار بارڈر پر پریڈ دیکھ کر انجوائے کرتے رہے مگر اس دفعہ ہر چھوٹے بڑے مرد اور خواتین کا مطالبہ یہی ہے کہ چودہ اگست جشن ازادی کے موقع پر گنڈا سنگھ بارڈر پر ممون کے مطابق فلیگ سرمنی کروائی جائے مگر تاحال ایسا ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اگر وزیر اعظم اور آرمی چیف کی جانب سے اچانک ہدایات جاری کر دی جائیں تو لوگوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جائے گی جس سے حریف ملک بارڈ کو بھی بہت بڑا جٹکہ لگنے کا امکان ہے تو دیکھتے رہیے ناظرین وائس آف پاکستان اور اگر گنڈا سنگھ بارڈر پول دیا جاتا ہے اور فلیگ سرمنی کو شروع کر دیا جاتا ہے تو اس کی خبر بھی سب سے پہلے آپ کو وائس آف پاکستان پر دکھائی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید آپ کو بتائیں گے کہ گنڈا سنگھ بارڈر کا نام گنڈا سنگھ کیوں رکھا گیا اور پاکستان اور ہندوستان کے علاہدہ علاہدہ ہونے سے پہلے گنڈا سنگھ بارڈر کے آس پاس قربو جوار میں کون کون سے بڑے سکھ اور مسلمان لوگ رہتے تھے جن کے نام آج بھی جندہ ہے اور پاکستان کے لیے ان کا کیا کیا کردار تھا وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ سکھوں کے نام سے آج بھی ہمارے سرحدی دھہات جو ہے ان میں کافی جو دھہات ہیں ان کے نام سکھوں کے نام سے ملخورد ہیں جیسے جنڈا سنگھ ہے سہجرا ہے گنڈا سنگھ بزارتے خود ہے اس طرح اور بھی کئی ایسے دھہات ہیں جو سکھوں کے نام سے ملخورد ہیں تو بہرحال اس کے بعد میں بات کی جائے گی آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ گنڈا سنگھ بارڈر کے مطلق بتانا تھا کہ اسے کیوں نہیں کھولا جا رہا تو انشاءاللہ گنڈا سنگھ بارڈر کیوں ہی کرونا وائرس کی یہ وبا ختم ہوگی اور جب یہ سکول اور کالزز کو کھول دیے جائے گا اس کے بعد گنڈا سنگھ بارڈر کو بھی کھول دیے جائے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ مطن عزیز کے کونے کونے کی ہم اٹھائیں گے آواز اور دیں گے ساتھ حد مظلوم کا پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان دیکھے گا سارا پاکستان وائس آف پاکستان